سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم کرکٹ میں ڈکورت لویز میتڈ کے بانی کون ہے یا کون تے اور سب سے پہلے کب متعارف کرایا گیا اور کن دو ٹیموں کے معبین کلے گئے میچ میں اس کو متعارف کرایا گیا تھا جبکہ سب سے بڑا نقصان اور سب سے پہلے کس ٹیم کو ہوا تھا آج کس مختصر ویڈیو میں ہم ہی بتانے والے ہیں مگر تقصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے 1992 کے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں جنوبی افریقہ کو انگلین کے خلاف میں جیتنے کے لیے تیرے گیندوں پر 22 رنگ درکار تھے لیکن بارش کے باعث کل روک دیا گیا اور پھر اس وقت کے قوانین کے مطابق جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے ایک گیند پر 22 رنگ کا ناقابل یقین حدب دیا گیا اور یوں جنوبی افریقہ ٹورنمیٹ سے باہر ہو گیا اور اس وقت جنوبی افریقہ کو اس کا سب سے بڑا نقصان ہوا اسی صورتیال کو مد نظر رکھتے ہوئے دو ماہر حسابدانوں ٹونی لوئس اور فرنک ڈوک ورٹ نے بارش سے متاثر میچس کے لیے ڈرک ورٹ لوئس قانون متعارف کروایا ڈی ایل میتڈ کے قانون کا عمل 1997 میں زمبابے اور اگلین کے درمیان میچ میں ہوا اور پھر آئی سی سی نے 1999 سے بازابتہ اس قانون کی منظوری دے دی بارش سے متاثرہ میچس کے لیے بنائے گئے قانون کا نام پہلے ڈی ایل رکھا گیا تھا جسے 2014 میں دنیا بھر میں ہونے والی محدود اوور کی کرکٹ پر لاغو کر دیا گیا پھر 2015 میں ایک اور معروف حسابدان سٹیون سٹرن نے اس قانون میں کچھ ترمین کی جس کے باز سے اس کا نام ڈی ایل جس کے باز سے اس کا نام ڈی ایل ایس یا ڈک ورٹ لوئس اینڈ سٹرن میتڈ پڑ گیا ٹونی لوئس کو کرکٹ اور حساب کے شبے میں گرہ قدر خدمات کے عوض سلطنت برطانیہ کی جانب سے 2010 میں میمبر آف دی یوٹس بریٹش ایمپائر کے ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تاہم گزشتہ کل کرکٹ میں ڈک ورٹ لوئس میتڈ کے بانی ٹونی لوئس اٹھتار برس کے عمر میں انتقال کر گئی آئی سی سی اور انگلیش کرکٹ بورڈ نے ٹونی لوئس کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے تو دوستی یہ تھی آئی سی سی اور کرکٹ کے ہسٹری میں ڈک ورٹ لوئس میتڈ کے بانی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے بری لگی ہو تو لائک کرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ جی ساتھ بیل آئیکر پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے